اسلام علیکم شہروں ٹیکنالوجیز کے توسط سے لاہور شہر میں موجود اہم مساجد کے بارے میں معلومات آپ کی پیش خدمت ہیں لاہور کی مساجد لاہور مختلف مذہب سے تعلق رکھنے والوں کا شہر ہے مختلف ادوار میں مختلف مذہب اس شہر کے اکثریتی مذہب بنتے رہے اپنے آغاز میں یہ شہر ہندو اکثریت کا تھا مغلوں کے دور اور سکھوں کے عدوار میں مسلم اکثریتی شہر بن گیا یہاں مختلف مذہب کی عبادتگاہیں موجود ہیں جن میں ہندو مندر، مسیحی گرجہ گھر، سکھ گردوارے، یہودیوں کا ایک سینی گاغ بھی موجود تھا البتہ بدمت کی کسی عبادتگاہ کا سراغ نہیں ملتا لاہور میں اس وقت تقریباً ساڑھے چار ہزار کے لگ بھگ ریجسٹرڈ اور غیر ریجسٹرڈ مساجد موجود ہیں ان میں تاریخی اور جدید، چھوٹی اور بڑی تمام اقسام کی مساجد شامل ہیں لاہور کی مساجد کا ذکر بہت سی کتب میں آیا ہے لیکن باقاعدہ سے جو کتب مساجد کے حوالے سے تحریر کی گئی ہیں ان میں نمائیہ، تاریخی مساجد لاہور، مسنف ڈاکٹر عبداللہ چگتائی، مساجد لاہور، تعمیر و جمالیات، مسنف ڈاکٹر غافر شہزاد، لاہور دیوار، دوجہ پراغہ مسیطان، مسنف مدسر بشیر اولین دونوں کتابیں اردو میں ہیں جبکہ تیسری کتاب پنچابی میں ہیں ان کتب میں مسنفین نے لاہور کی نمائیہ اور تاریخی اہمیت کی حامل مساجد کا تعریف دیا ہے اور دیگر مساجد کے نام تحریر کیے ہیں تینوں کتب کو مساجد پر تحقیق کرنے والوں کے ہاں شہرت حاصل ہوئی یہاں کوشش کی جائے گی کہ لاہور کی نمائیہ اور تاریخی اہمیت کی حامل مساجد کا مختصر تعریف پیش کیا جائے چند مساجد کے نام بادشاہی یا عالمگیری مسجد مسجد وزیر خان سنہری مسجد نیوی یا ڈونگی مسجد دائی اگہ مسجد موتی مسجد بیگم شاہی مسجد مسلم مسجد گرینڈ جامے مسجد بحریہ ٹاؤن مسجد بیت المکرم ریواز گارڈن مسجد محمد صالح کمبو مسجد دار السلام مسجد شہدہ داتا دربار مسجد پیر مکی مسجد مسجد آیاز رنگ محل مسجد نور بارادری روڈ شہدرہ مسجد چوہتائیاں بل مقابل کذافی سٹیڈیم ای بلوک مسجد موڈل ٹاؤن میلاد مسجد بیرون دہلی دروازہ مسجد شہید گنج لنڈا بازار مسجد شاہ محمد غوث مسجد اکسہ شیرہ والا دروازہ مسجد تاجے شاہ میدانوالی مسجد اونچی مسجد مسجد کرتبہ مزنگ مسجد نور ریلوی سٹیشن رزوان مسجد ایوان ٹاؤن مسجد تجلیے کعبہ یہ تھے لاہور کی مشہور مساجد کے نام اگلی چند ویڈیوز میں ان مسجد کا تفصیلی تاروخ پیش کیا جائے گا اللہ نگے بان